دوستو میں آپ سبھی کے لیے لے کر آگیاں ہوں ایک ایسی کہانی جسے سننے کے بعد آپ سبھی کے ہو سوڑ جائیں گے تو دوستو کہانیاں سرو کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن آل پر کرنا نہ بھولیں تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانیوں کی اور دوستو آپ سبھی لوگوں نے جننوں کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا جن ایک کالپنک روپ میں جادوی شکتیوں والے جیووں کا نام ہے جو اپنی اچھا سے اپنے جیون میں کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ غائب ہو سکتے ہیں اڑھ سکتے ہیں یہاں تک کہ کسی بھی جیو یا بستو کا روپ دھارن کر سکتے ہیں کسی بھی ستھان تک اپنی اچھا سے پہنچ سکتے ہیں اور کسی بھی بستو کو اپنی اچھا سے پاس سکتے ہیں وہ ان سبھی کاریوں کو جسے ایک انسان کئی سالوں کی محنت سے کر پاتا ہے اسے وہ اپنی اچھا سے چھٹکی بھر میں آرام سے کر سکتے ہیں جنوں کا ذکر دھارمی گرندھوں اور کہانیوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن ان کی سچائی کا کوئی پختہ ثبوت نہ ہونے کے کارن ویجیان انہیں اندھ وشواس مانتا ہے جن شبد عربی بھاشا سے لیا گیا ہے جس میں جنات اور جنی شبد مشہور ہیں ہندو دھرم میں جسے بھوت پرید بری آتما کے نام سے جانا جاتا ہے تو مسلم سبھیتہ کے انسار یہ جن یا جنات کہلاتے ہیں ادھکتر جن انسانوں کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں بہت کم جن ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتے جن کی دنیا انسانوں کی دنیا سے بلکل الگ ہے یہ لوگ زیادہ تر سونسان جگہوں کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں بھوتک روپ سے ان لوگوں کا کوئی استتو نہیں ہوتا پر وہے کسی بھی مانف شریر کو اپنے وش میں کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کچھ لوگ اپنی کسی پوری منشا کو پورا کروانے کے لیے جنوں کو اپنے وش میں کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اس کارے میں اسفل ہو کر اپنی جان گواہ بیٹھتے ہیں اس لئے جن سادنہ میں وہی لوگ سفل ہوتے ہیں جو دوسروں کا بھلا کرنے کے ادیشے سے انہیں وش میں کرتے ہیں جنوں کی دنیا کو اور قریب سے سمجھنے کے لیے انہیں پانچ الگ الگ شریریوں میں بانٹا گیا ہے الگ الگ پرکار کے جن الگ الگ شکتیاں رکھتے ہیں اور اپنی شکتیاں کے بل پر انسانوں کے ناک میں دم کرتے ہیں تو آئیے اب ہم آپ کو الگ الگ پرکار کے جنوں کے بارے میں بتاتے ہیں مرید جن دنیا کے سب سے خطرناک جن ہوتے ہیں قصے کہانیوں میں اکثر آپ نے ان جنوں کے بارے میں سنا ہوگا مشہور ٹی وی شو علا دین کا چراغ میں بھی اسی جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ جن ادھکتر سمندر یا پھر کھولے پانی میں پائے جاتے ہیں انسانی دنیا کی طرح افرید جن بھی اپنی ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں جس میں وہ پرش اور مہیلا کی طرح جوڑے میں رہتے ہیں یہ جن انسانوں کے وچار سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور بہت جلد انسانوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں یہاں تک کہ انسانوں کو پتا بھی نہیں چل پاتا کہ واسطہ میں ان کا دوست ایک جن ہے افرید جن اچھے اور برے دونوں پراکار کے ہو سکتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی جن پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان سے دشمنی لینا آپ پر بھاری پڑ سکتا ہے سیلا جن ایک مہیلا ہوتی ہے جو دکھنے میں بہت آکرشت اور خوبصورت ہوتی ہے ایسے جن عام لوگوں سے اکثر دوری بنائے رکھتے ہیں یہ جن بہت ہی کم ہوتے ہیں اور مانسک روپ سے یہ بہت ہی طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں یہ جن قبرستان کے آس پاس دکھائی دیتے ہیں انسانی ماس کھانے والے یہ جن بہت کرور ہوتے ہیں اور ان کی شکل شیطان سے ملتی ہے انسانوں کے لیے یہ بہت ہی خطرناک صدھ ہو سکتے ہیں ایسے جنوں کو بلانے کی الگ ہی پرگریہ ہوتی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جس انسان کا ماس چکتے ہیں اس کا روپ دھارن کر لیتے ہیں یہ جن کیول انسانوں کا کھون پی کر زندہ رہتے ہیں وکرم بیتال کی کہانیوں میں بھی اسی جن کا ذکر ملتا ہے یہ جن عطیت اور بھوشے دونوں دیکھ سکتے ہیں یہ گھٹنا جس وقتی کے ساتھ گھٹی اس سے تمہیں کبھی ملا نہیں اور ملتا بھی کیسے کیونکہ یہ گھٹنا آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے گھٹی تھی اس روچک تیویہ گھٹنا کو سنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لوگوں کی معنی تو ایک مرا ہوا ویکتی لگ بھگ سات آٹھ گھنٹوں کے بعد جیویت ہو گیا اور وہ بھی اس سمیں جب اس کی چتا میں آگ لگائی جانے والی تھی خیر یہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ شاید بے آدمی مرا ہی نہ ہو لیکن لوگوں کی سنیں تو چتا پر سے گھر آنے کے بعد اس ویکتی نے جو باتیں بتائی اس سے سب لوگ ہل گئے کیونکہ اس آدمی نے ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ وہ سچ میں مر گیا تھا اور اسے یمدودوں نے یم کے کہنے پر دوبارہ واپس لا کر چھوڑ دیا ہمارے کام کے بغل میں ایک اور کام ہے جہاں یہ گھٹنا گھٹی تھی وہاں ایک پنڈٹ جی رہتے تھے لگ بھگ ستر سال کے اور ایک دم جست ایک بار میں اپنے گھر کی تروازے پر ہی چونکی پر بیٹھ کر دھوپ سک رہے تھے دراصل بات یہ تھی کہ سردی کا موسم تھا اور کڑا کی تھنڈ پڑ رہی تھی دوبہر کا سمیں تھا پر لوگوں کے شریر کی کم بن جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اچانک پنڈٹ جی کے شریر میں ایک عجیب سی حل چل ہوئی اور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ باتے یا اپنے آپ کو سنبھال باتے پھر چونکی پر سے نیچے گر گئے پاس میں ہی ان کی ناتن کھیل رہی تھی پھر توڑتے ہوئے گھر میں گئی اور اپنی ماں کو بلالائی پھر تو رونا چلانا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لگ بھگ پورا گاؤں وہاں اکٹھا ہو گیا گاؤں کے کچھ بزرگ لوگوں نے پنڈٹ جی کے شریر کی جانچ پردال کی اور انہوں نے دیکھا کہ پنڈٹ جی تو ایک دم ڈھنڈے ہو چکے ہیں اب لوگوں نے ان کے انتیم سنسکار کی تیاری شروع کر دی تیاری کرنے میں لگ بھگ شام ہو گئی اور اب پنڈٹ جی کی لاش کو لے کر لوگ ندی کے کنارے گئے ڈھنڈ کا موسم ہونے کی قادن سب لوگ جلدی جلدی چتہ ساجنے لگے پیل گاڑیوں پر سے لکڑی وغیرہ کو اتار کر چتہ سجائی گئی پھر اس چتہ پر پنڈٹ جی کی لاش کو رکھا گیا پھر کچھ لکڑیاں رکھ کر ڈھی ڈالا گیا اور اس کے بعد اس پنڈٹ جی کے بڑے لڑکے نے جیسے ہی پرکرمہ کر کے چتہ میں آگ لگانے کیلئے چھکے تب ہی چتہ میں تھوڑی حلچل ہوئی اس سے کافی لوگ ڈر کے مارے چتہ سے کافی دور بھاگ گئے لیکن پنڈٹ جی کے بڑے بیٹے ڈرے نہیں ہاں یہ الگ بات تھی کہ ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے انہوں نے تھوڑی حمد دکھائی اور لاش کے مو اور سر سے لکڑی کو ہٹا دیا اور دیکھا کہ لاش کا چہرہ تو اگدم لال اور پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور اب ساتھ ہی لاش کی پلکے بھی جھپک رہی ہیں اب پنڈٹ جی کے بڑے بیٹے وہی سے چلائے کہ آپ لوگ ڈرئیے مت اور چتہ کے پاس واپس آ جائیے پتا جی زندہ ہے پر لوگ ان کی کہاں سنتے کچھ لوگ تو گھبرا کر اور دور بھاگ گئے کیونکہ ان کو لگا کہ پنڈٹ جی کا بھوت آ گیا ہے کچھ لوگوں نے تو پنڈٹ جی کے بڑے لڑکے سے کہا کہ آپ بھی دور ہو جائے پتہ نہیں کون سی انہونی گھٹ جائے پر پنڈٹ جی کے بڑے لڑکے وہی ڈٹے رہے اور ایک ایک کر کے بلاش کے اوپر کی ساری لکڑیوں کو اتارا اور اس کے بعد اپنے پتا جی کو بھی اچھی طرح سے پکڑ کر چتہ سے نیچے اتار کر وہی نیچے سلا دیا اور اس کے بعد دوڑ کر جا کر ندی میں سے پانی لا کر ان کے موں میں ڈال دیا اب دھیرے دھیرے لوگوں کا ڈر کچھ کم ہو رہا تھا اور ایک ایک کر کے ڈرے سہمے لوگ دوبارہ چتہ کے پاس اکٹھا ہونے لگے اب پنڈٹ جی تھوڑے سامانے ہو چکے تھے انہوں نے دھیمی آواز میں اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ ہمیں گھر لے جلو دو تین دن کے بعد پھر سے پنڈٹ جی پہلے کی طرح ٹھیک ہو گئے یہ بات اب تو پورے علاقے میں پھیل چکی تھی کہ فلان گام کے فلان بابا مر کر زندہ ہو گئے ہیں دور دراس علاقوں سے بہت سارے لوگ پنڈٹ جی کے پاس آتے تھے اور حیرانی سے انہیں دیکھتے تھے اس گھٹنا کے لگ بھگ آٹھ سے دس دن بعد کچھ لوگ پنڈٹ جی کے دروازے پر بیٹھ کر اسی گھٹنا کا ذکر کر رہے تھے کوئی کہتا کہ بابا مرے نہیں تھے بلکہ ان کا پرانڈ چھپ گیا تھا اور سات آٹھ گھنٹے بعد پھر واپس آ گیا لیکن کچھ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے خود ہی بابا کی جانچ پڑتال کی تھی اور بابا اگدم گھنڈے پڑ چکے تھے ابھی ان لوگوں کی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ بابا گھر میں سے باہر نکلے اور بول پڑے کہ واسطب میں وہ مر چکے تھے پھر انہوں نے اس گھٹنا کا ذکر کچھ اس پرکار سے کیا اس دن چونکی پر بیٹھے بیٹھے اچانک پتا نہیں کیوں میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نیچے گر گیا اور بعد میں میرے ساتھ کیا ہوا یہ مجھے نہیں پتا پر کچھ سمیں بعد مجھے اچانک یہ لگا کہ مجھے کچھ لوگ اٹھائے لے جا رہے ہیں وہ لوگ آپس میں کچھ بات بھی کر رہے تھے پر میرے آنکھیں بند تھی اب میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ دو تین لوگوں کے ساتھ میں اڑا جا رہا ہوں وہ لوگ کون تھے یہ مجھے پتا نہیں وہ دکھنے میں تھوڑے عجیب لگ رہے تھے اور ان کا پہناوہ بھی کافی الگ تھا اور ہاں مجھے اب ڈر نہیں لگ رہا تھا اور نہ ہی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں مر چکا ہوں میں تو بس ان لوگوں کے ساتھ اڑتا جا رہا تھا یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ جو لوگ مجھے لے کر جا رہے تھے ان کے چہرے اب مجھے یاد نہیں ہے آگے بابا نے یہ بتایا کہ کچھ ہی منٹوں میں وہ ایک دربار میں حاضر ہوئے ایسا لگتا تھا کہ کسی راجہ کا دربار ہے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک لمبا ٹیکہ دھاری بھی بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی پانڈو لیوی تھی مجھے دیکھتے ہی میں ٹیکہ دھاری راجگدی پر بیٹھے ایک بہت ہی وشالگائے ویٹی سے کچھ کہنے لگا اس کے بعد اس وشالگائے ویٹی اور اس پیکہ دھاری میں دو تین منٹ تک کچھ باتیں ہوئیں پھر کچھ اور لوگوں کو بلائیا گیا اور انہیں میرے ساتھ لگا دیا گیا پھر مجھے لے کر وہ لوگ دربار سے باہر نکلے اس دوران میں نے ایک جو وشیش بات دیکھی وہ یہ تھی کہ اس راج دربار میں جتنے بھی لوگ دیکھے ان سب کا ایک آکار تو تھا پر میں ہوا جیسے لگ رہے تھے مطلب ہڈی ماس کے نہیں بلکہ ہوا سے بنے تھے اب مجھے لے کر یہ لوگ جلدی جلدی ایک دشا کے اور بڑھنے لگے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی میں کچھ بول پا رہا تھا میں ان لوگوں کے ساتھ اڑا جا رہا تھا دھیرے دھیرے یہ لوگ الگ الگ دشاؤں میں بڑھنے لگے اور اب میرے ساتھ کیول ایک ہی آدمی تھا اور وہ مجھے لے کر پہلے گھر پر آیا اور بہت پریشان دیکھنے لگا تب ہی اس کے جیسا دیکھنے والا ایک اور آدمی وہاں پر پرکٹ ہوا اور مجھے لے کر چتا کے پاس آیا چتا کے پاس آنے تک میں سنگیان تھا پر اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا اور بعد میں میں جاگ پڑا اور مجھے عجیب لگا کہ مجھے چتا کے پاس کیوں لائے گیا ہے بابا نے آگے کہا کہ انہیں یہ لگا کہ اس راج دربار میں وہ ٹی کا دھاری اس وشالکائے ویکٹی سے کچھ کہہ رہا ہے کہ اسے کیوں لائے گیا کسی اور کو لانا تھا خیر جو بھی ہو یہ گھٹنا صحیح ہو یا غلط لیکن بندیج جی کو جاننے والا ہر ویکٹی یہی کہتا تھا کہ یہ گھٹنا بالکل صحیح ہے کیونکہ بابا کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور اپنے اصولوں کے بہت پکے تھے اس گھٹنا کے پانچ چھ سال بعد تک بابا زندہ رہے اور اپنی ان یادوں کو لوگوں کو سناتے رہے ایک بات اور بتا دوں کہ پھر سے زندہ ہونے کے بعد بابا کے جیون میں بہت سارے بدلاب آ گئے کسی نے بھی بابا کو نہ تو گصہ کرتے دیکھا اور نہ ہی بیمار پڑتے بابا کا جیون اکتم بدل گیا وہ اپنے سے ملنے آنے والے لوگوں سے بہت ہی پریم سے ملا کرتے تھے تو دوستو آج ہی کہانیاں یہی تک ملتے ہیں ایک اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ تب تک کے لیے بائے اینڈ ٹیک کیئر ملتے ہیں